عبد الرحمن کا یہ اینہ ہے کہ انہوں نے مغلوں اور ایرانیوں کے جانے کے بعد اپنے فن اپنی ثقافت اور اپنی روایات کی حدمت کی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ حدمت خلوص دل کے ساتھ کی ہے عبد الرحمن پاکستان میں اپنے فن کے مستقبل کے بارے میں زیادہ امید نہیں تھے وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں مشرقیت پتدریج ختم ہوتی جا رہی ہے اور مغربیت کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے ہاں کے آرٹس مغربی اثر زیادہ قبول کر رہے ہیں مشرقی آرٹ زیادہ ریاضت کا طالب ہے لیکن یہ دور ریاضت کا نہیں اجارت کا ہے ان کے والد انہیں انجینئر بنانا آتے تھے مگر وہ گوریز بات پالویم تھے اور طالب مکمل نہ کر سکے اپنے فن کی تقمیل کے لیے میو اسکول آف آرٹ میں داخلہ لے لیا لیکن جلد ہی وہاں سے بھی بھاگ نکلے پھر امرشل آرٹسٹ اور فوٹو یہ ویروفر بننے کا ارادہ کیا مگر اور کچھ کام بھی کیا مگر جلد ہی یہ کام بھی چھوڑ چکے عبد الرحمن کے مشاغل میں سے عبد الرحمن کو مصوری خطاتی اور نقاشی کے عدیم مرقے جمع کرنے کا جدید شوق تھا انہاچہ اس وقت ان کے پاس تین سو پچاس ایسے اصل مرقے موجود تھے جو عدیم ایران مغل اہد اور راجبوت پانگڑا وادی سے تعلق رکھتے تھے چودویں صدی سے لے کر انیسویں صدی تک کی مسلم خطاتی دو سو نمونے بھی ان کے پاس تھے اسی اران چودویں صدی سے لے کر انیسویں صدی تک کے یورپی فنکاروں کے بہت سے فن پارے بھی انہوں نے جمع کر رکھے ہیں علاوہ ازین کے پاس چدید مغربی آرٹ، یورپی آرٹ اور مشرقی آرٹ پر نادر خطابوں کا ذقیرہ بھی موجود تھا عبدالرمان ارز مشرق کے عظیم مصور ان کا فن اسلامی تحزیب ثقافت کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے مشرق کے عظیم مصور عبدالرمان چغتائی ستمبر اٹھارہ سو ستانوے کولاہور میں حیدہ ہوئے گیارہ مئی انیس سو چھہتر کولاہور میں ہی انتقال فرمایا اپنے دور زندگی میں ایک مصور کے مقام سے انہوں نے پوری دنیا میں بے پناہ عزت و شہرت حاصل کی آپ نے اسلامی فرز زندگی اسلامی معاشرت اور اسلام اقدار کے بنیادی حد و خالقوں اپنی مصورانہ صلاحیتوں کا موضوع بنایا آپ نے اسلامی تحزیب و تمدن کے نقوش کو صدی وار مجتمع کیا ان کے مکمل ادوار کو ترتیب وار ارو کر مسلمان قوم کے سامنے رکھ دیا ان کی اصاویر اسلام اور مسلمانوں کی معاشرت سے دلی لگاؤ اور خلوص کی آئینہ دار ہیں آپ کی اخلقات میں مرکہ چھوکتائی انیس سو اٹھائیس نقشے چھوکتائی انیس سو چونتیس چھوکتائی پینٹنگ انیس سو چھتیس چھوکتائی انڈیشن انڈیشن انڈنگ انیس سو باون عملے چھوکتائی انیس سو اڑسٹھ ہاؤس آف شیور انیس سو بہتر دبستان مصوری انیس سو تے ہتر اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں اور عمر خیام چھوکتائی کا فنکار چھوکتائی اور اس کے ناقے چھوکتائی کا موجودہ آرٹ میں ایک ایچنگ پر کتاب اور چھوکتائی کے نیوڈز کے نام سے مختلف کتابیں چھپ چکی ہیں متحدہ ہندوستان میں عبد الرحمان چھوکتائی اور لیٹریچر کا انام پھی جو ہے آپ نے چوتھے نمبر پر انام وصول کیا اس سے پہلے رابندرنات، ٹیگور اور علامہ کبالی انام پا چکے ہیں سولویس اور ہترویں صدی میں مغل آرٹ کے بعد استادان فن غیر موسلم تھے انیسویں صدی میں عبد الرحمان نے اس موضوع کو اپنایا اور اپنے پیش روہوں سے سبخت لے گئے عبد الرحمان صاحب کی چھوڑی ہوئی ذاتی لائبریری اپنی نویت کی انوکھی اور جامعہ لائبریری تھی خطاتی، مصوری اور ایچنگ وغیرہ کے اصل مصوردات اور بعض نادر و نایاب اشیاء اس لائبریری کی زینت ہیں اس لائبریری کو دیکھ کر پرکی کے اجائب گھروں کا اصور ذہن میں اُبر نہیں لگتا ہے عبد الرحمان مرہوم صاحب کے کورسہ سال کے آخر میں ان کی یاد میں تین نمائشوں کا اعتمام کرتے ہیں جن کا انقاد چوتائی مرہوم کہ اپنے قائم خردہ موزم واقعہ گارڈن ٹاؤن میں رونما یہ ہوتا ہے یوں تو اس عظیم مصورنیان کی عینت لا تعداد خاک کے تیار یہ مگر ریکارڈ کے اعتبار سے انہیں دو ہزار ماسٹر پیس اور وارٹر خلر ایک ہزار سے ہوئے زائد کینسلس کے تقریباً تین سو ایچنگز تین سو کہانیاں اور کچھ آرٹ پر مقالات پر پھیل آیا جا سکتا ہے چوتائی کا فن زندگی میں خوبصورتی کے ایک نئے باب کا اضافہ کرتا ہے زندگی کو دوبالہ کرتا ہے اسلاف اسلامی ثقافتوں کا جشن بھی مناتا ہے اور اسلاف اسلامی آرٹ میں ظرف نگاہی اور ٹیکنک کے ایک اور باب میں اضافہ کر کے اس کے دامن کو مزید وسط اور اسلامی آرٹ کو کامیابی سے روشناز اروایا چوتائی نے صرف پاکستانی روایات کے علاوہ بلکہ تمام اسلامی روایات میں اپنے پاس سے جو کچھ شامل کیا ہے وہ ان کی وہ آپ کی اپنی عریت ہے راجبوت مصوری مغل آرٹ کے مقابلے میں بلکل بے جان ہے اور ایسے جان ہی نہ ہو چوتائی نے صفی آرٹ سے اقتباز کیا ہے ان کی کامیابی تیموری آرٹ کی چمک دمک کے ساتھ ساتھ اکبری دربار کے مصور خانوں کا آرینہ بھی شامل ہے چوتائی کے ہاں سکون و قرار کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ بہزاد کی پرانکردار کا مفسر بھی ہے پانچ چھے شعبوں میں ان کی محارت ایک مخصوص انداز اختیار کر چکی ہے شعبیں یہ ہیں علم البدن، فن پشاک، فن تعمیر، ڈیزائن، لینڈسکیپ اور علم نباتات چوتائی کا اپنا قول ہے کہ آرٹ زمانے کے تمام لوگوں کے لئے نہیں وہ نہ اختہ فرض کے لوگ جو آرٹ سے دو چار ہیں تو انہیں فائدہ کم اور نقصان زیادہ دے سکتا ہے چوتائی نے غالب اقبال اور خیام کو کیوں اٹھکل اچھو سمجھ کر نہیں بلکین کی بنیادیوں ہیں غالب غازل میں اقبال نظمے اور خیام ربائیات میں عبد الرحمن حغطائی نے اسلامی خطاتی میں نئی روح پھونکی عبد الرحمن حغطائی سے اہل فن خطاتی میں مغل آرٹ انشاء بابر کے وقت سے کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا جزیس کو ہمائیو کی جلا وطن کے بعد اور بھی فروغ ملا اور اس میں سید علی تبریزی اور عبد سمد شیری علم جیسے باکمال مصوروں کی قابشوں کا بھی دخل تھا ایران میں کچھ باکمال فنکار بھی گزرے ہیں جن کا فن مغل آرٹ کی اقاسی کرتا ہے سر فہرست نام استاد قمال الدین بہزاد ہے ان کے علاوہ وہیں ایک نامی مصوروں کے نام بھی لیے جاتے ہیں میر مصور محمد قاسم میرک نقاش آغا علی میرک رضا عباسی وغیرہ اسی رہے اسی رہے ہندوستان میں بھی بسونت، بساونت، سقینہ، منوہر، عبال عبال یا اور منصور وغیرہ بھی شامل ہیں جیسا کہ ناموں سے ظاہر ہے مقامی لوگوں نے شنشاہوں کو راضی کرنے کے لیے اس فن میں دیکھا دیکھی اس پی لینا شروع کر دی سات سات شنشاہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ یہ فن یہاں کے پاشندے بھی سیکھیں باریک اور مہین لائنے قمال فن اور مہارت کا ثبوت سمجھی جاتی تھی زمانہ جاننے لگا کہ چھوٹائی آرٹ ہی دراصل مغل آرٹ ہے قل حتی اسکول آف آرٹ کے رینسپل ڈاکٹر ڈاکٹر یہاویل نے اس صورتحال کا نوٹس لیا اور ٹیگور بیرادران کو سمجھا گیا اس پرہاں اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو تو پھر انڈیا جلد اپنی روایت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور انڈیا کا اپنا آرٹ کہیں ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا کوئی نہ کوئی ایسی تجوید ہو جس سے اس آرٹ کی انفرادت قائم رہ سکے چنانچہ ٹیگور بیرادران ملک پر میں اندومت اور غیر مسلم حضیب کے بچاؤں کے سامان شروع کر دیا اور سکول آف آرٹ کے نام سے ایک ادارہ وجود میں آ گیا ادھر غیر مسلموں نے یہ عمل جاری کیا تو مسلمانوں میں چغتائی بیرادران پاکستان نے ڈوکٹر اقبال کی معیت میں اس سوچ پر توجہ دی ادھر تو ایک باغوکار سکول جوشے عمل میں تھا ادھر ایک خاندان جس کو اقبال کی مشاورت ملی تھی اپنی دھن میں پوری انہمک تھے بلکہ بسی اور کی رہنمائی اور مدد کی توقع نہیں کی یہاں تک کہ جس سے سلا مل سکتی تھی وہ بھی پاکستان بننے سے پہلے ہی البا ستوانے تنہا اس چغتائی خاندان نے مولیا آرٹ اور اسلامی تہذیب کے بچاؤ کے لئے راہ نکالی اس راہ آرٹ کی دنیا میں مسلمانوں کی ارجمانی کی مسلمانوں کے ورثہ سے متعلق جو کچھ جہاں کہیں سے جس قدر محصر آیا اس کو اکٹھا گیا بحیثت آرٹس مسلمان آرٹ مغل آرٹ پر اس ادر کام کیا کہ آج ان کے نام سے ہی جانا پہچانا جانے لگا مصور دیوان نے غالب عمل اگتائی اور پہیں ایک آرٹ ورک چھاپے لوگوں کو فن سے روشنا راہ کے زمانہ جانے لگا کہ چھتائی رنگوں کی مناسبت ان کی آمیزش اور ان کی طاقت وری و غائداری اہم نقطہ تصور کیا جاتا تھا نقش نگار میں یقصانیت اور بیزائن کی اندگی کمال فن کا خاصا تصور تھی دیواروں وغیرہ کے بجائے اس فن کو قاغذ پر تیار کیا جاتا فاغذ یا تو بزاتے خود تیار کیا جاتا یا ایران سے در آمد کیا جاتا اکبر اور جہانگیر کے دورے گیورمنٹ میں مغل آرٹ زوروں پر تھا شاہ جہان کے وقت میں اس میں کچھ خطات روح پذیر بھی ہوئے اور مورنگ زیب کے اہدوین میں جمعود واقعہ ہوا لیکن انگریزی دورے گیورمنٹ جہاں مغربی آرٹ کو فروغ بھی ملا وہاں مشرک آرٹ کی کی بھی یہ یہ حوصلہ شکنی بھی ہوئی انگریزوں نے ایک طرف قومی لوٹ خسوڑ سے اپنے میوزیم اور لائب بریڈیوں کو خوبہ راستہ و پیراستہ کیا مگر دوسری طرف مقامی طور پر آرٹ کولیجوں کو کھول کر مغربی آرٹ کی خوب عزیرائی کا سبب بنے اس مشینی دور میں دستقاری اور مصوری کی یہ حوصلہ شکنی بھی ہوئی کیونکہ عورب کے چاپا خانون نیسستی اور گھٹیا تصویروں کو رسالوں اور کتابوں میں رواج دیا جس کے اثر سے بنائی ہوئی تصویر میں قیمت کے اعتبار سے دن بہ دن ویرتی گئیں سستی اور آسان تصویروں کو لوگوں نے اولیت دی جس کے نتیجہ میں آٹھ اسکولوں میں استاذوں نے بھی وہی کام وہی کچھ تعلیم دینا شروع کر دیا جو انہیں آسانی سے دستیاب تھا آرٹ ہی دراصل معاول آرٹ ہے انگریزوں نے معاشرکی آرٹ کی خوب خوب یہ حوصلہ شکنی کی عبد الرحمن چوتائی جو انہوں نے مسلم آرٹ کی دنیا میں اپنے مقاموں اپنے خون اور دن رات کی محنت شاقہ سے تیار کی وہ تو سترہ جنوری انیس سو ایچ اتر کو اس جہان سے رخصت یہ ہو گئے ان کے چھوٹے بھائی عبداللہ چوتائی جو ایک اسلامی تاریخ میں فاضل بینے جاتے تھے وہ بھی انیس ستمبر انیس سو چوراسی گراہ ملک ادم لوٹ گئے اور اب صرف بھائیوں میں واحد عبدالرحیم چوتائی باقی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کے قائم کردہ میوزئیم میں 17 جنوری کو ان کے کارہائے نمائیہ پر مبنی نمائیش پیش کی نمائیش میں جو اچھیا رکھی گئی ان میں اس کی سلسلہ نسل کی بستاویزات کے علاوہ ذاتی حسابیر بھی شامل تھی آرٹ کے طالبلموں کے لئے یہ نمائیش دیگر نمائیشوں سے نہایت مختلف تھی کیوں کہ اس میں فن کی امدگی کو بہتر طور پر اولیت کا مقام ملا آپ نے اسفیروں کے علاوہ آرٹ پر کتابیں آرٹ کتابیں آرٹ بیزائنڈ برست اور اور کینسل سکیچ ایچنگ اور پہانیوں آکستانی سککوں کی ڈیزائن ریڈیو ٹی وی کے امتیازی نشانات کی بیزائن ایورمنٹ کے لیٹر پیڈ تیار یہ غر دیئے کہ آرٹ کے لئے یا اپنی سوچ کے مطابق معاشرکی فنون کے احتیاط اور بچانے کے لئے یا کچھ پن آیا یا علامہ اقبال اور عبد الرحمن کے بعد ایسا ایسی جگہ خالی ہوئی کہ ان باقمال صلاحیتوں والے فنکاروں کے بعد کوئی فنکار نظروں میں رکھتا ہی نہیں شائری فلسفہ اور مصوری میں وہ علاق ادہ ہو گیا ہے کہ یہ یہ اب آگے اس کا کوئی علاج نہ ہو پائے گا